موسیقی 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 بھیر رہے ہیں اور اوان کی جیبیں کاٹ رہے ہیں ماہ رمضان کے آتے ہی مہنگائی آسمان کی بلندیاں چھوٹی ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہماری انتظامیاں غابت اور گوش کے مزے لیتی ہیں ناظرین خجور جو کہ ماہ رمضان میں ایک اہمیت کا حامل پھالا ہے خجور جو ہر عام آدمی کھاتا ہے افطاری اس لیے کی جاتی ہے اس کے ساتھ کہ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے لیکن ہمارے منافع خوروں کا پتہ ہے کہ خجور کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے اس لیے دو سو سے ریڈ بڑھا کر پانسو روپے کلو میں فروخت کی جانے لگی ہماری عوام لینے پر مجبور ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ سادہ پانی سے افطاری کر رہا ہے خربوزہ جو کہ ساٹھ روپے کلو تھا ایک سو بیس روپے کلو پہ فروخت کیا جا رہا ہے سیب ایک سو پچاس روپے کلو تھے تیر سو روپے کلو پہ فروخت کیا جا رہے ہیں رمضان شریف کی وجہ سے اسی طرح امرود ساٹھ روپے کلو اسی روپے کلو فروخت ہوتے تھے اب ایک سو ساٹھ روپے کلو فروخت کیا جا رہے ہیں اور کوئر لیمو پانی گریب انسان کے لیے پینا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہو گیا جی ہاں سو روپے کلو لیمو جو سیب فروخت ہوتے تھے آج پانچ سو روپے کلو فروخت ہو رہے ہیں رمضان شریف کے اس با برکت مہینے میں یہ منافع خور ہمیں توفہ دے رہے ہیں مہگاہی کا عوام رونا رو رہی ہے پہلے ہی ستائی ہوئی عوام ہیں کاروبار بند پڑے ہیں کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے کسی کے پاس کھانے کو راشن نہیں ہے لیکن منافع خوروں کو تو منافع چاہیے انہوں نے منافع لینا ہے اسی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ لائم پر مجود ہیں اپنے نمائدے میاں نظیر سے جی میاں نظیر تفصیلات سے اگھاہ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس حکومت پنجاب کی جانب سے جاری کردہ ریٹ لسٹ کے مطابق جو ریڈی ایشیا خرد و نوش ہیں اس ریٹ میں کسی مقام پر کوئی چیز دستیاب نہیں ہم نے مختلف مقامات کا جائزہ لیا تو ہمیں بیسن ایک سو چھئی رپے کلو فروخت ہوتا ہونا تھا وہ ایک سو اسی رپے کلو فروخت ہو رہا ہے اس طرح آٹا اٹھ سو پانچ رپے کا تھیلہ ایک ہزار رپے میں فروخت کیا جا رہا ہے گی دالیں چینی بھی مہنگے داموں فروخت کی جا رہی ہیں بات کریں پھلوں کی تو رمضان سے پہلے جو خجور دو سو یا تین سو رپے کلو تھی اب وہ پانچ سے چھ سو رپے کلو فروخت کی جا رہی ہے خربوزہ ساٹھ رپے والا ایک سو بیس رپے کلو کلو اسی والا دیڑھ سو رپے درجن فروخت کیا جا رہا ہے سیب جو ایک سو پانچاس رپے کلو تھا اب تین سو رپے کلو فروخت ہو رہا ہے امروز اسی رپے سے بڑھ کر ایک سو ساٹھ رپے کلو کنو ساڑھے تین سو رپے سے درجن فروخت ہو رہا ہے اور تو اور نمو ایک سو پانچاس ایک سو اسی رپے سے بڑھ کر ساڑھے تین سو سے چار سو اسی رپیک کلو فرخت ہو رہے ہیں خریدار پرشان نظر آ رہے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ پہلے ہی لاوڈ آن سے استائے ہوئے تھے مزید مہنگائی نے ہمیں فرور سے بھی محروم کر دیا گیا ہے ہماری قوت خرید نہیں ہے ہم اتنا مہنگا فرور خرید سکیں ماہ رمضان کے روزے بھی مشکل کر دیئے گئے اس مہنگائی نے اکثر شہری بغیر کچھ خریدیں واپس چلے جا رہے تھے شکریہ میانزیر تفصیلہ سے آگا کرنے کا جی ناظرین پوری دنیا میں جورب میں جب بھی ماہ رمضان آتا ہے تو پچاس پیسر ڈسکونٹ دے دی جاتی ہے مسلمانوں کے لئے حالانکہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ ماہ رمضان مسلمانوں کا ایک اہم فریضہ ہے اس پہ ڈسکونٹ دیتے ہیں تاکہ مسلمان اپنا اہم فریضہ آسانی سے ادا کر سکے لیکن پاکستان میں پچاس حصت سے دو سو پرسنٹ زیادہ مہدائی کر دی جاتی ہے کوئی دکاندار حکومت پنجاب کی جاری کاردہ لسٹ کے مطابق سودہ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے جو بیسرن ایک سو چالیس پچاس سرکاری ریٹ ہے وہ ایک سو اسی ربے میں سیل ہو رہا ہے جو آٹا حکومت پنجاب میں آٹھ سو پانچ پہ بیس کلو پایٹا ریٹ ہے کیا ہے ہزار پہ تک میں سیل کیا جا رہا ہے آٹے میں بھی اقسام رکھی ہوئی ہیں یہ آٹھ سو والا ہے یہ نو سو والا ہے یہ ہزار والا ہے آٹھ سو والا آٹا عوام لے کے جاتی ہے اس کو خانے کو دل نہیں کرتا وہ آدھے سے زیادہ اس میں سے بورا نکر رہا ہے چاوروں کا چوکر نکر رہا ہے اسی طرح گی دالے اور چینی سب مہنگے داموں پروکت کی جا رہی ہیں ناظرین کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں لیکن کام دودھ میں ملاوٹ کرنا ہم اپنا فریضہ سمجھتے ہیں سبزیوں میں کو کیمیکل ملا پانی لگایا جاتا ہے پھلوں کو انجیکشن لگایا جاتے ہیں ملاوٹ دودھ کی تو ایک جگہ رہا ہے کہ کیمیکل ملا دودھ پلایا جاتا ہے میڈیسن دو نمبر سیر کی جاتی ہیں سینی ٹائزر بلیک میں سیر کیا جاتا ہے ایک دوسرے کا حق کھایا جا رہا ہے کہنے کو ہم مسلمان ہیں اس کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا آپ ہمیں فیس بک اور یوٹیوب پر فالو کر سکتے ہیں مرابر سب نمبر آپ کی سکرین پر اپنے حوست عبدالدیر شیخ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ